آپ نے بتایا کہ اس کا ستیفہ لے گے تو میں یہ دوں گا بتایا تو کچھ نہیں ہے نا بس یہی کہا کہ بھئی ستیفہ لے نا ستیفہ لے نا ستیفہ لے نا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کا تو پلان ہوں ہمیں بتا دے ستیفہ لے گے تو وہ بھی کار بیٹھا گے اس کو بھی کار بیٹھا دے گے وہ بھی کار بیٹھا جائے گے چلایا گا کون بس یہی تھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں آپ کو کیا دو گے آپ ہمیں کیا دو گے اس سے تو نا امیدی ہوگی چلو ہوتی ہے اس دیفعہ آپ کے کہنے پر ہم نے لے لیا اس کا گہرہ ہو بھی کہا لیا جیسا آپ نے کہا ہے وہ کہا لیا تو آپ ہمیں کیا دوگے آپ ہمیں جو کہہ رہے ہو کہ اس کو اس دیفعہ لینا ہے تو آپ ہمیں بھی تو کچھ دو نا یہ تو کچھ نہیں پتا ہے پارکوں میں آوے جا کے دیکھ لیں whatever چھوڑنے یہ بات لیکن یہ ہے کہ یہ سب صرف اپنے مفات کے لیے کٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی غریب یا کسی عام آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں اپنے مقصد کے لیے آج آپ مولانا صاحب کو ایک وزارت دے دیں میں کہتا ہوں کہ یہ سب یہاں سے اڑی آئے ہیں ان کا مطلب ہی یہ ہے یہ پاکستان کے لیے نہیں آئے ہوئے یہ اپنے لیے آئے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اب میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دی نہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں میں ایک پاکستان کا عام شہری ہوں میں وہ بات کروں گا کہ جو مجھے اچھی لگے اب وہ بندہ حق میں کھڑا ہوا ہے کیونکہ وہ ان کی جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے وہ ان کو پکڑ رہا ہے اور یہی بات ان کو ظاہر لگ رہی ہے سارا ٹولہ اب یہ کٹھا ہو گیا مقصد یہی ہے نا کہ آپ زرداری کو سیف کرو نواز شریف کو سیف کرو جو پیسہ کھایا وہ یہ وہ اب انہوں نے مولانا کو بنا دیا ہے ڈال بنا کے یوز کر رہے ہیں یہ آگے اب مطالبات یہ ہی ہوں گے کیا مطالبات ہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ سب پاکستان میں پولٹکس ایک پیسے کے لیے اپنے آپ مولانا صاحب ماشاءاللہ سے شروع سے مشرف دور سے اقتدار میں رہے ہیں ان کو لط لگی ہوئی ہے چسکہ ایک کھانے کا اقتدار کا چسکہ اتنا بر ہے کہ انسان نہیں رہ سکتا مچھلی پانی کے بنا نہیں رہ سکتی سیم مولانا کا یہ سین ہے کہ وہ اقتدار کے بنا نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرا امران خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے نہ میں امران خان کا ووٹر ہوں نہ میں سپورٹر ہوں بار کا رہا ہوں حقی اور ساج کی ٹھیک ہے یہ سین ہے کہ بس یہ یہاں بیٹے ہیں یہاں عوام کو پشکلاد ہیں بھائی میرے پوچھو آپ جو وہاں دکاندار ہیں سٹوڈرٹ ہیں انہیں آنے جانے میں کتنی دشواری کتنے پرابزم ہیں یہ تو آگے یہاں بیٹے ہیں مجمع لگا لیا ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات خود صاف کنٹینڈر میں بیٹے ہوئے ہیں غریبوں کے بچے ٹھنڈ میں وہاں اس نے بٹھائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اتنی وہ بند رہے ہو تو ان کو بھی اسی طرح کے یہی بات ہے وہ لوگوں کے بچے بارہ لیا ہے کہ آپ لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی کرو اگر آپ مثلا ایسے کرتے رہو گے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں جب کرنے کے بعد پریکٹیکل اگر میں غلط ہوں اب دوسرے کی باری آتی ہے تو یہ بھی تو دیکھیں میں نے بھی تو غلط کیا کوئی بندہ بھی اپنے کے روان میں نہیں جانگتا غریبوں کی طرف آئی تک انہوں نے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا ان کو صرف سیڑ کی پہ امران صاحب کو امران صاحب میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات کرتے ہیں میں ان کو پگنوں گا پگنوں گا پگنوں گا یار پگڑے بھی ہوئے ہیں ان سے برامت کا بھی تو چھو کرو کہ ان سے کچھ لیا ہے نہیں لیا عوام کو وہ بھی بتاؤ دوسری بات کہ کل آپ کی بیپاریاں نہیں ہیں میں عوام کو کیوں لوگ مثلا کر رہی ہو پرابلم دور ہماری عوام کے لئے آپ لوگ بیٹھے سیور فوڈ آپ کو چاہیے وہ ملتا ہے بہر سے آپ اگر اگلی کال کرتے ہو تو بہر سے مثلا اگلی فلائٹ پہ آپ نے اگر پانی آپ پاکزان کا پیتے نہیں ہو کس مو سے یار آپ نے آپ کو مسلمان پاکزانی کہتے ہو شرم آنی چاہیے آپ کو چھو ایسے میں کہوں گا اور دوسری بات کہ خدا رہا ہم تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ ان جانویوں سے ہماری جان چھوڑا ہے یہ سب ہیں یہ ایک ہی چٹھے بٹھے ہیں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ عوام کے بارے میں سوچیں جب تک جو ہم سے بوٹیں مانگنے آتے ہیں تو ہمارے گیت گاتے ہیں ہمارے پاؤں پکڑنے پہ آ جاتے ہیں اور جب وہ مثلا الیکشن جیت گیاتے ہیں ہماری بوٹوں سے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ یار آپ کو کوئی تغلیف ہے یا نہیں تو ہم کیسے بھائی ہم تو اللہ کے مرید ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا وہ رزق ہمیں دیتا جا رہا ہے ہم تو اسی کے گیت گائیں گے کہ سارے بدبخت جائیں جانو میں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر پیار کرنا ہی غریب کا آگیا ہے تو بدبخت تو آپ بھی کرو آپ سارا کھا گئے ہو وہ ایک سرمایہ تھوڑا بہت بھی اپنا حق لو مگر اتنا نہیں کہ جتنا آپ لوگوں نے بینک باہر پر ہیں آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں جب آپ لوگ وہاں پہ جا کے ڈرنک کرتے ہو وہ کہتے ہیں یار آپ مسلمان ہو آپ تو وہ لوگوں چند پیسوں کی خاطر بکھنے والے آپ تو ڈرنک پیتے ہو آپ کے مذہب میں یہ احرام ہے تو کتنی بڑی جہالت ہے یہ لوگ وہ بھی کرتے ہیں پکڑے جاتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے ذلیہ اخوار ہو جاتا ہے اچھا اب ان کے لیے ایک آپشن ہے کہ وہ اللہ سے ایک اشترشنہ حاصلین کو بھائی غریب آدمی پہ وہ کوئی کرتا بھی کچھ نہیں ہے اگر وہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کو بغیر کو پروف کیے اس کو ریسٹ کرواتے ہیں سزائی دلواتے ہیں اور یہ لوگ ان پہ ثابت بھی ہوتا ہے ویڈیو کلپ بھی آتے ہیں پروف بھی ملتے ہیں اس کے بوجود کیا جی ان کو ایک سالو تحصیل ہے جی کیوں بھائی وجہ ڈیمن ڈیوز جیسا بندہ پاکستان میں آگے پانچ پھڑکا کے چلا گیا وہ کوئی جنومی تھے مسلمان تھے الحمداللہ اور کیا ہوا انہوں نے چند پیسوں کی خاطر اس کو باہر کمیٹمنٹ کر کے بھی دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اپنے شہر میں مثلا اپنے ملک میں جا گئے اس نے صرف پارکنگ میں اپنی گاڑی لوگ کرنے کے لیے ایک اپنے مثلا جو وہاں کا وہ باہر کا تھا وہ کیا کہلے ہیں اس کو اگر وہ انگر میں یا وہیں کا ریاشی تھا اس نے صرف اتنا کیا کہ اس نے کہا کہ جس میں نے گاڑی کھڑی کیے تو ریمن ڈیویس نے مکہ مار گئے اس کو اس کے دان توڑ دیئے یا زخمی کیا اس کو تو اس کو چھے ماہ وہاں پہ سزا ہو گئی یہاں تو وہ چار ماہ مثلا قتل کر کے چلا گیا کچھ بھی نہیں ہوا اور سوچو کچھ کب تک کھاؤ گے کال اللہ کو بھی حضاب دینا ہے علماء کرام نے بھی دینا ہم نے بھی دینا ہے میں سب کو یہ کہوں گا کہ مل سے بیار کرو امام سے بیار کرو تینکیو جی بہت شکریہ علماء کرام ہمارے لیے کل بھی قابل اترام تھے آج نہیں ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار جو بندہ پاکستان کے بارے میں سوچے گا ہم اس سے بیار کریں گے ان میں سے تو کوئی نظر نہیں آتا باقی یہ ہے نا کہ میں دیکھ رہا تھا کل پرسو تقریر کنٹینر پر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے بلاول کہہ رہا ہے کہ زرداری ملک بچا سکتا ہے ٹھیک ہے اب دوسرے دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ انواز شریف ملک بچا سکتا ہے ملانا فضل رحمان کہہ رہا ہے کہ میں اوہ بھائی پہلے آپ خود تو ڈیسائیڈ کرو کہ آپ تینوں میں صرف کون ملک بچائے گا پہلے آپ خود تو یہ سوچ لو کہ بتاؤ کہ آپ تینوں ایک کنٹینر پر کھڑے ہو کے ایک کہہ رہا ہے وہ چادر والے ہیں بھائی یا چکزئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں بچاؤں گا اوہ بھائی یہاں سے آپ شعور رکھنے والا جو ایک عام آدمی ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی نہیں ان میں سے ملک بچا سکتا ملک بچانا ہے آپ نے میں نے غریب آدمی نے بچانا ہے ٹھیک ہے ان کو درد صرف ایک بات کا ہے کہ ایک ایماندار لیڈر باکستان کو اللہ نے دے دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں کھیچی جائیں اس کو ہٹایا جائے سارا درد ہی ہے میرے بھائی اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مقصد اب میں ملانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرے یہ جو پیچھے ہوا تھا ختمین دبوت کا رولا اس پہ آپ نے کیوں نہیں درنا دیا ٹھیک ہے ایک عام سا میرا چھو چھوٹا سا کوئیشن ہے ان سے بتائیں آپ نے اس پہ کیوں نہیں دیا درنا ٹھیک ہے اس پہ نکلتے ہیں آپ اس پہ درنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے ایشو ہیں باکستان میں بہت سے ایشو ہیں آپ ان پہ بھی نکلیں اپنے پیسے کے لیے اپنا اقتدار بچانے کے لیے آپ بیٹھ گئے ہیں اور وہاں کو تکلیف دے رہے ہیں یہ چیزیں نہیں ہوتی ملانا صاحب ماشاء اللہ داڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے پڑے لکھے بھی ہوں گے آپ لگ رہے ہیں لیکن آپ کے جو کام ہیں جو حرکتیں ہیں آپ کی وہ تو بالکل ہی جیسے ایک بچہ نہیں ہوتا زیدی نہیں نہیں میں نے کرنا ہی کرنا اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک اچھا انسان پڑھا لکھا اللہ نے اس ملک کو دہی دیا ہے تو اسے پانچ سال پورے کرنے دو تانگیں مت کھیچو میرے بھائی ٹھیک ہے ایک کنٹینر پہ خود آپ آپ کا ماں ہی نہیں میر رہا ایک کہہ رہا میں سمال لوں گا دوسرا کہہ رہا میں سمال لوں گا بھائی میرے اس طرح نہیں ہوتا کل چلو دودھ آپ غلط بیشتے ہیں پانی ملاتے ہیں دودھ میں ریاست مدینہ آپ کو وہاں سے چاہیے عمران خان سے چاہیے قانون آپ توڑتے ہیں ریاست مدینہ آپ کو وہاں سے عمران خان سے چاہیے کرپشن آپ کرتے ہیں ریاست مدینہ آپ کو وہاں سے چاہیے سسٹم آپ کو صحیح سسٹم ایک اچھی وے ایک پروپر وے آپ کے ایک نظر نہیں باہاری آپ کو برداشت نہیں ہو رہی لیکن ریاست مدینہ مران خان سے چاہیے آپ کو جب ایک انسان آپ کے لئے اچھا کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ پھر اس کھول کریں نا تھوڑا سا انتظار کریں تیرہ مہینے نہیں ہوئے بارہ تیرہ مہینے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے نا پچیس اور پینتالیس سال پرانا سوشٹرم بگڑا ہوا وہ آپ کو ایسے ایسے صحیح چاہیے آپ سوچتے ہیں کہ یار میں سو جاؤں صبح اٹھ کے دیکھوں تو یہ ٹھیک ہوا ہو یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یار آپ منٹیلیٹی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں منٹیلیٹی نہیں ہے لوگ پڑے لکھیں نہیں آپ جو پڑے لکھیں ہیں ان کو تو کچھ سمجھ آ رہا ہے یار کہ it will take time it will take time مووی والا سوال ہے کہ گبر سنگھ آیا تھا وہ گبر سنگھ وہ تھا جو لوگوں سے چھپ کے گورنمنٹ سے چھپ کے اس سب سسٹم کو ٹھیک کر رہا تھا لیکن ہمارے پاس جو گبر سنگھ ہے نا پرائم منسٹر کی سیٹ پہ جو بیٹھا ہوئے اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی آپ اس کی جو ہے پاور یہ دیکھیں کہ یو ایس میں جو یہ لازٹ ٹائم ان کا ہوا تھا میٹنگ ہوئی تھی جہاں پہ یہ سارے وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے ہمارے مودی صاحب جو ہیں ہمارے پڑوس کے ملکے وہ بیٹھے ہوئے تھے سب کی بولتیاں بند تھی جس بکوز آف دس کائنڈ آف گبر سنگھ یہ ہمارا گبر سنگھ ہے یہ ہی سب کچھ ٹھیک کرے گا اسی نے ہی سب کو جوہینہ شواف کیا ہے اسی نے سب کو جوہینہ سرہام یہ سب کو لے کر آیا ہے غل سسٹم کو یہ آنکھوں کے سامنے لے کر آیا ہے یہ قوم تو سو رہی تھی جگائے ہی اسی نے یہ وہ گبر سنگھ ہے اور یہ گبر سنگھ باقی سب کچھ بھی کرے گا وہ گبر سنگھ تو گریفتار ہو گیا تھا نا اس کو گریفتار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور یہ سب کو ٹھیک کرے گا اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس